شروع اللہ کے مقدس نام سے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے شبِ میراج کی رات جب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک ہور کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون رو رہا ہے جب جبرائیل نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھیں کہ ایک ہور رو رہی ہے بس جبرائیل علیہ السلام پاس گئے اور اس ہور سے فرمانے لگے کہ اے ہور کہ تم نے اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے ہور نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری نگاہیں مجھ پر بھی پڑھیں اور پھر میں اپنا حالِ دل رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کی سادت حاصل کروں بس جبرائیل علیہ السلام رسولِ خدا کے پاس آئے اور ہور کی یہ بات رسولِ خدا کو بتائی تو بس رسولِ خدا نے اجازت دے دی بس پھر وہ ہور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسولِ اللہ اللہ نے مجھے جنت کی ہوروں میں خسنِ جمال کی ملکہ بنایا ہوا ہے اگر میں بے نکاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالہ ہو جائے رسولِ خدا نے فرمایا اے ہور پھر تم روکے رہی ہو وہ ہور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال ہوا کہ بروزِ قرامت ہر ہور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا بالآخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے اللہ تیرا بے حد احسان ہے کہ تُو نے مجھے ہوروں کی ملکہ بنایا ہے اب میری ایک خواہش ہے اسے بھی پورا کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا بس اللہ نے میری دعا قبول کی اور رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجاہ قبول ہوئی اور حکم ہوا کہ اے ہور جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو تیرے ساتھی کی جلک تجھے نظر آ جائے گی بس پھر وہ ہور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جب دیواناوار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جلک دیکھ سکوں تو یوں ہی نگاہیں اٹھی دل پر ایک بجلی گری اور آرزووں کا سارا تصور چل گیا اس دن سے آج تک بے چین ہو اور گم کی وجہ سے رو رہی ہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ہور کیوں تو وہ ہور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ فاہم کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے لیکن میرا اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ گزاروں گی جس کا تصور ہی میرے دل کو وحشتنا کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اے ہور اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ پیان کرو اس نے عرض کی کہ سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی اس کے موٹے موٹے ہونڈ ہیں چوڑے دانت ہیں بھدھا چہرہ ہے تنگو تاریک پیشانی ہے چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں بس جیسے ہی ہور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں رسول خدا کو بتانا شروع کیا تو ہوریے کے بارے میں بیان سمات فرمایا تو بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے ایک عاشق رسول کا سراپا ایک وفادار ایک گوہرے میں آپ کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوا کر رہی ہو رو رہی ہو تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے میں نے اسے اپنے پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروزے قیامت اس کے جسم کی سیاہی ہوران جنت کے رکساروں پر دل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے مو پھیر لیا ہے اپنے حسن و جمال کا اتنا تکبر نہ کر ہو سکتا ہے تو ستر ہزار نکاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے نا پسند کر دے بس رسول خدا کا یہ فرمان سن کر ہور اسطراب شوک کی وجہ سے چیک ہوتھی اور عرص کرنے لگی یا رسول اللہ میری معذرت قبول فرمائیں میرا گم و عالم شکوا شکایت جاتے رہے ہیں مجھے وہی بلال پسند ہے میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زاد میرے حصے میں آیا بس رسول خدا نے اس ہور کی معذرت کو قبول کیا اور دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے جمال ہوروں کا بڑھایا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا رسول خدا نے ارشاد فرمایا جنت میں ہوروں سے افضل مقام نیک سحل عورت کو حاصل ہوگا مرد کو ہوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان ہوروں کی سردار ہوں گی دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی ہور رسول خدا نے ارشاد فرمایا دنیا کی خاتون کو جنت کی ہور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والا کپڑے کو اسطر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے یہ ان انامات کو مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیا جائے گا جنتی عورت بیک وقت ستر جوڑے پہنے گی جو بہت امدہ اور نفیس ہوں گے جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی عورت کے اندر فطرتی طور پر حیاء کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری و محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رکھتی ہیں اور حسن و جمال کو زینت کو پسند کرتی ہیں ان تمام باتوں کی مساہبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی